دوستو کہتے ہیں کہ دور بدلتا ہے تو تقاضے بھی بدلتے ہیں جس کی بنیاد پہ لوگوں کی سوچ اور اندازے فکر بھی بدلتا ہے آج ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں جو مکمل طور پر ایک برائی اور فہاشی کے روج کا دور ہے جہاں ماں بہن اور بیٹی کے تقدس کا کوئی خیال نہیں کیا جاتا اور اس فہاشی اور بے حیائی کی انتہا ہے گر فرینڈ اور بوئی فرینڈ کا رواج جہاں لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے سے دوستی کے بہانے بات کرنا شروع کرتے ہیں اور بعد میں معاملہ پیار محبت تک چلا جاتا ہے پھر یہی پیار بینہ نکاح کے میاں بیوی کہلانے تک پہنچ جاتا ہے اور بھی شرمی کی بات یہ ہے کہ کوئی اسے برا کہنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے سوال یہ ہے کہ گر فرینڈ کو بیوی بولنا کیسا ہے یا پھر بیوی کہہ کر بات کرنا کیسا ہے دیکھیں سب سے پہلے اسلام کسی بھی گیر محرم کے رشتے کو قبول نہیں کرتا کوئی دوستی یا بینہ نکاح کے پیار پر اسلام میں کوئی بھی گنجائش نہیں ہے اسلام میں برائے راست نکاح کے ہدایت کی گئی ہے اور جو کوئی بھی نکاح کے بینہ میاں بیوی بننے کی کوشش کرے یہ حرام ہے گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں انتہائی نہ پسندے کا عمل ہے